کیسے ہوئے؟ میر میر پو ہے نا بھائی جو ایک چیر روک دی جائے تالے لاغی جائے نا جب کھلے چینی دیکھو چینی کا کیا ہے جب مہنگی ہوئی باہر آگی جب ستی ہوئی وہ چلے گی جلو ختم تو چینی یا نہیں ملوگ گئی گندم کا کیا حال ہے؟ ان کی اخومت میں قنون میں بہتری آئی ہے کیسے قنون میں بہتری آئی ہوگی اگر آپ کے پاس نوٹ ہے نا پھر تو بہتری آگی ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اسے پوچھو چاک کیا بہتری آئی ہے؟ کونسا ریاست مدینہ کے مطابق ہو رہا ہے؟ ذلوکی کا فیصلہ ریاست مدینہ کے مطابق ہوا ہے جانگیترین کا فیصلہ یا ریاست مدینہ کیا بات کرتے ہیں؟ ان کو شرمانی چاہیے کہتے ہوئے بات ایسے بھی اگر نوار شیف چور تھا ڈاکو تھا تو انہوں نے کیوں باہر جانا دیا؟ جانگیترین کو اے نوار کیوں دیا؟ چھوٹے دیں ڈالتے ہیں یہ سب بھی ایک ہی ہیں مانگنے والے پریشانی ہیں وہ دو تین ہزار پر لے جاتے ہیں جو کام کرتے ہیں جو وہ پریشان ہیں جن کی طرح مثال طور پر بیس ہزار پر ترہا ہے جو سیدی ریکلو چاہ رہی ہے کیا بند ہے بیس ہزار میں؟ ایک اثرہ جو پڑھتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ عوام خوشحال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ میشیر بیدوار شیف گوگر جیسے بھی ہے لیکن اس کے دور میں قومت میں خوشحال ہوتی ہے مجھے نہیں پتا وہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے بھوڑا ہے اچھا ان کو پتا ہو لیکن اس کے دور میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خوشحال ہوتی ہے بچھانے کر رہا ہوں تو کوئی مانگ رہا ہے پانچ لاکھ ہم دوہران ہو جاتے ہیں یہ لاکھ پانچ لاکھ کو سمجھتے کچھ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ جو ہے پیسے کی ویلیو ختم ہو گئی ہے پہلے بیڑا آتا تھا ست ترسیزار پر بہترین ایک لاکھ پچیس کا اب جو ایک لاکھ پچیس ہے اس کا مانگ رہا ہے تین لاکھ جو انہوں نے کام کی یہ دورے چھوڑے تھوڑا سا دورے گئے ادھر جگہ پر یہ تختے لگا رہے ہیں انہوں نے خود کیا کیا ہے بھئی خود بھی بہت ہم نے بتایا میں نے یہ کیا ہے میں نے یہ کیا ہے بھائی یہاں ایک کام درو کیا ہے انہوں نے کہ جو لنگر ہے لنگر تقسیمہ نے یہ بنا دی ہیں باس اسے کیا خوشحال ہوتی تھی کتنے پریشانگے ہیں اگر خوشحال ہوتی تھی لوگ اس طرح جاتے ہیں باہر ابھی ان کے اپنے جو کبینہ کے لوگ ہیں وہ رو رہے ہیں ٹکڑے لگا رہے ہیں کہ یار ہمیں خان صاحب پیسہ کو اندر ہم لوگوں کے پاس جائیں گے ورد کے لیے ان کو کیا کیا گے بھائی کیا آپ نے خان صاحب کو میں یہی کہوں گا بار بار جو آپ نے وعدے کیا تھے قوم سے ہے اگر کوئی چھوڑ ہے پرائیمر بن کو پکڑے صرف چھوڑ ڈاکونہ کے ہیں اگر کوئی چھوڑ ہے شباز شریف ہے عمزہ شریف ہے نواز شریف ہے کوئی بھی آپ کے کبینہ میں جو لوگ ہیں مطلب پیر آپ کو جانگجین کو پکڑتے آپ نے وہ کیا بچہ ٹپاس کرانا تھا انہوں نے تو ان کو رلیف دے دیا یہ کہ بات نہیں ہے اللہ ببرکاتہ ہو اچھا جی خان صاحب کی احومت کو تین سالوں ہو گئے ہیں اچھا جی تو ان تین سالوں میں پاکستان میں کتنی بہتری آئی ہے مجھے تو کوئی نظر نہیں آئی بہتری جی مجھے کوئی بہتری نظر نہیں آئی ان کے کیے ہوئے سارے وعدے ان کے کیے ہوئے ساری باتیں میرے حال سے ان کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا بے سعود ہے یہ بائے سمجھے ان کے وجہ سے ملک احلال اتنے زیادہ خراب ہوئے ہیں کچھ نہیں کہہ سا تھے میں شرکت تباہ ٹی وی میں ٹاک شو میں یہ ہو گیا جی اتنی ہوں پر چلے گے ہم دکاندار ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ملک احلال کیسے ہیں ہمارے بعض روٹین سے کسٹمر آتے ہیں پتہ ہوتا ہے گھر کی باتوں گا بھی بار کی باتوں گا بھی تو جو بھی بچہ رہا آتا ہے وہ پریشانی ہے میں نے کسی کو خوشحال نہیں دیکھا کسی کو بھی خوشحال نہیں دیکھا ہم ہود بھی ہیں ہود بھی بہت پریشان بیجلی کے بیل اب بلدہ بیجلی پر ہے ہی نہیں جو بہتر تھی اس نے آگے خراب کر دی ہے اب میرے ہوتوں ہی چوتے پڑی ہیں کچھ ٹھیک نظر آئے بیجلی کے ویسے ہمشت گلاد کچھ نہیں آئے لیکن ہان صاحب تو کہتے ہیں کہ ہماری حکومت میں پاکستان کا جو پیسہ ہے پاکستان میں ہے باہر نہیں گیا یا اگر پاکستان میں سارا پیسہ ہوتا تو یہ اتنے ضلیل کیوں ہوتے ایک چیز جو ہے مثلا کہ پیسہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کو چیز جو بھی ملے گئے ایٹو میرے کے لیے آتو نہیں چاہیے آپ کو جو پیسہ ہے اگر حکومت کے پاس پیسہ ہو تو مگائی کام ہونے چاہیے یہی بات ہے نا مگائی میں فرق آنا چاہیے تو سب جھوٹ ہے ڈرام ہے ہمیں تو کچھ نظر نہیں آرہا ہم آج لینے کے کپڑا دس میں میٹر فار اگزیمپل کنڈرول نہیں ہے میں لہور میں دکان میں بیٹھا ہوا تھا جوٹ نہیں بولنا خدا شاہد ہے وہاں پار ایک ریچی کا تارجر تھا اس نے کہا ہم کو اس نے کہا جتنے میر لوگ اس کی حکومت میں ڈبل تربل میر ہوئے کسی حکومت میں میر نہیں ہوئے تو کیسے ہوئے میر میر پو ہے نا جو ایک چیز روک دی جائے تالے لاک جان جب کھلے چینی دیکھو دیکھو چینی کا کیا ہے جب مہنگ ہوئی باہر آگئی جب ستی ہوئی وہ چلے گی جلو ختم دو چینی یا نہیں ملو گئے گندم کا کیا حال ہے بتائیں نے مجھے گندم کا کیا حال ہے کوئی بھی ایسا ادارہ بتائیں کوئی بھی ایسا جہاں بہتری آئی ہو ان کی وجہ سے مرگی بھیدنوں میں چھ سو سات سو پر کلو کہاں کمند گئی بس ہمیں دیکھو ان کی حکومت میں قنون میں بہتری آئی ہے کیسے اگر آپ کے پاس نوٹ ہے نا پھر تو بہتری آگئی ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس سے پوچھو جا کیا بہتری آئی ہے ہمارا کیس لگا ہوا ہے ادھر خائی کورٹ میں کتنے سال ہو گئے ہیں شہسہ کورٹ میں جیت گئے ہیں تنازہ ہے علیہ حق پر ہم ہیں گلی ہے دوسرے لوگ اس پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے گلی کے لیے ہم اتنا پیسہ لگا رہے ہیں لیکن خانساہ کو کہتے ہیں کہ ہماری حقومت میں ہر فیصلہ ریاست مدینہ کے مطابق ہو رہا ہے حضور علیہ فکر کا فیصلہ ریاست مدینہ کے مطابق ہوا ہے جانگے ترین کا جو فیصلہ ریاست مدینہ کیا بات کرتے ہو ان کو شرم آنے چاہیے یہ کہتے ہوئے بس صرف یہ کہتے ہوئے ان کو یہ شرم آنے چاہیے میں نواز شیف کا فیور نہیں ہوں میں سے بھی اگر نواز شیف چور تھا ڈاکو تھا جانگے جانگے ترین کو انوار کیوں دیا شوڑ دیدیں ڈالتے ہیں یہ سب بے کی ہیں لیکن وہ شریف کو انہوں نے علاج کے لیے بیج ہے آپ دیکھ رہے ہیں سب جو علاج ہو رہا ہے ان کا وہ آپ بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں جو علاج ہو رہا ہے کیسے انہوں نے بیج ہے سب کو پتا ہے شاہ خان صاحب کہنے نے کی پاکستان جرانہ اپنے پیرانتے کھڑا ہو رہے ہیں کی کہنتے ہو پاکستان پہنے کھڑا ہو رہے ہیں ہاں جی ترکی اوڑی ہے پاکستان سے کسی چندے ترکی بھی ہار کام سے اوڑی ہے میشد بہتر اوڑی ہے میں پہلو آپ کو کہا ہے چکا ہوں کہ کونسی میشد بہتر ہوئی ہے کس چیز میں کس ادارے میں ایک پیسہ ملک میں آتا ہو میں پہلو بھی آپ کہا چکا ہوں کہ اس میں تو مگای کنٹرون چاہیے عوام خوش حالوں چاہیے اگر آپ کی پاکستان پیسہ ہے میرے پاس پاکستان پیسہ ہے تو مجھے انچائے کرنا چاہیے تو جن کے پاس پیسہ تھا تھوڑا بہتا سوید پوش جن کو کہتے ہیں وہ چاہتے زیادہ پریشان ہیں مانگنے والے پریشان نہیں ہیں وہ روز دو تین ہزار پر لے جاتے ہیں جو کام کرتے ہیں جو وہ پریشان ہیں جن کی طرح مسال طور کے بیس ہزار پہ ترہاں جو سیدگی آج کا چاہتے ریگلور چاہ رہی ہے کہ اب پندہ بیس ہزار میں میں اس کے چلے کا چلانے جلتا ہے اس کا لیکن ہاں صاحب نے جو میشد بیتر ہونے سے ایک اثرات جو پڑھتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ عوام خوشحال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ میشد بیتر نواز شیف گوگ جیسا بھی ہے لیکن اس کے دور میں حکومت میں مثلا کے خوشحالی آتی ہے مجھے نہیں پتا وہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے بڑھا ہے اچھا ان کو پتا ہو لیکن اس کے دور میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خوشحالی آتی ہے عوام کے چیروں میں مسکراہت ہوتی ہے ہمارے کارور بھی بیتر ہوتی ہیں لیکن اس کے دور میں ابھی بھی میں جوٹ نہیں بولتا کچھ گھنٹے پہلے میں یہ کہہ رہا تھا یا اس کے دور میں وہ لوگوں کے چیروں میں مسکراہت نہیں میں کال لے کے بچھرانے کر رہا ہوں بیڑا تو کوئی مانگ رہا ہے پانچ لاکھ ہم تو حران ہو جاتے ہیں یار یہ لاکھ پانچ لاکھ سمجھتے کچھ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ جو ہے ڈی ویلیو ہو گیا ہے پیسے کی ویلیو ختم ہو گئی ہے پہلے بیڑا آتا تھا سترس ہیزار بہترین ایک لاکھ پچیس کا اب جو ایک لاکھ پچیس اللہ اس کا مانگ رہا ہے تین لاکھ پانچ لاکھ کانے لوگ اچھا رہے اپنا سبائیو کریں بہت بہت مشکل ہے بھائی یار میں یہ کہتا ہوں کہ ہان صاحب نے جو چلو جو کی ہے اب دے لیں کوئی ایسی سڑک کوئی ایسا ہو گئی ہمارے پاس سڑکیں یہ بن رہی ہے مصر روڑ جو بن رہا ہے میرا خیال کہ اشباز شریف دور میں یہ افترہ ہوا تھا میرا خیال کہتا ہے ان کی کممت گئی ہے آج تک سر ٹوٹی پھٹی ہے تھوڑا تھوڑا کام ہو رہا تھوڑا تھوڑا کام بھائی عوام کو ریلیو کیسے دیں گئی ہے یہ سڑکیں جو انہوں نے پاس کرائی تھی وہ نہیں بنا سکے آج تک یہ جو انہوں نے کام کی ہے یہ دوڑے چھوڑے تھوڑا 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 ادھر جاگا پہ تختیں لگا رہے ہیں انہوں نے خود کیا کیا ہے بھائی خود بھی ہمیں بتایا میں نے یہ کیا ہے میں نے یہ کیا ہے کہ جو لنگر لنگر تقسیمہ نے یہ بنا دی ہیں باس اسے کیا خوشہ لیتی ہے اسے اسے عوام پہلی بکاری تھی اور بکاری ہو جائے گا میں نہیں بات نہیں سمجھے جاؤں گا کھانا مل جائے گا سو جاؤ باس تو کیا یہ یہ میرے جا آدمی یہ بچے گا آدمی ہونا چاہی اس طرح وہ کام کرے اس کے کام میں پیسے میں برکت ہو طاقت ہو یہ کہہ رہے تھے کہ جی باہر سے لوگ کام کریں گے باہر سے آکے کام کریں گے کون سے باہر سے آرہے ہیں لوگ آپ مجھے پتائیں کون سے آرہے ہیں باہر سے وہاں سے جانا بچے بھاگ رہے ہیں یہاں سے کوئی سوڈیا جانا پڑتا ہے بہرین کری اکفانستان پچھتے ہیں پتہ آپ کیا ہوا ہے اکفانستان سے راسمی لوگ گئے ہیں کتنے پریشان گئے ہیں اگر خوشحالی ہوتی تو لوگ اس طرح جاتے باہر بچوں کی ہاتھتر اس نے باہر لیا ہے ہان صاحب کہتے ہیں کہ جو مشکل کے دن تھے نہ وہ گزر گئے ہیں ابھی خوشحالی آئے گی میں بتاؤں کیا کرنا ہے جب رہے ہیں میرے ہیال سے کوئی اٹھارہ ماہ تو پھر تھوڑا سے پیسے اپنی پاکر سے مرار خزانے سے نکال لے ہیں کہاں سے نکال لے ہیں یہ آپ مستریان صاحب نے کم کرنا ہے دو چاری ٹھانٹ پلستہ کی دیا جب بڑا کام کرتا ہے ابھی ان کے اپنے جو کبینہ کے لوگ ہیں وہ رو رہے ہیں ٹکڑے لگا رہے ہیں کہ ہمیں خان صاحب پیسہ کو ہند دیتی ہم لوگوں کے پاس جائیں گے ووڑ کے لیے ان کو کیا کہیں گے بھائی کیا کیا آپ نے وہ ہاں سب کو کہتے ہیں وہ کبینہ میں جن لوگ بیٹھتے ہیں ان کے اپنے اندر میں جگڑے ہیں تین سال میں ہم نے یہ دیکھا کہ چوڑ ڈاکو چوڑ ڈاکو بھائی بات ختم ہوگی چوڑ ڈاکو کی برسکت اقتدار ہو اپنی باتیں جو تم نے کی تھی وہ یاد کرو کہ میں منڈلانڈ رکھوں گا میں یہ کروں گا رکجے گا بیل آتا ہے گیس آتا ہے وہ چوڑ ہوتا ہے ساری باتیں وہ تو جو کرتے تھے اس کو جو وہ کرتے ہیں آپ وہی کر رہے ہیں آپ بھی آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں مجھے بہت خوش ہوئی ہے صرف ایک بات سے تین سالوں میں جو انہوں نے یہ بولا تھا کہ ہمارا جو کلچر ہے جو ہمارا بیٹھ رہا ہے لباس ہے وہ درست کریں لیکن جو آپ جیسے کریں لیکن جو آپ جیسے انہوں نے بڑا اتساج کیا تھا لیکن میں بہت خوش ہوتا انہوں نے بلکو ٹھیک ہے جو ٹیلویزن میں میں آپ کے وستاد صدی اللہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو حضر آدم اللہ حضرات صاحب ہیں علماء صاحب ہیں ان سے ریکویشٹ کرتا ہوں کہ جو ٹی بی میں کمرشل جاتی ہے میں انہوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا وہ وہ نہیں ہونے چاہیے اس طرح کمرشل دیکھو میں بھی ایک بچی کا باپ ہوں ظاہرہ آپ کی بہنیں بھی ہیں ہم صاحب کی ماں بہنیں ہیں تو جو کمرشل جاتی ہے وہ اس طرح نہیں ہونے چاہیے کمرشل لیکن آپ مطمئن ہیں پھر خان صاحب سے میں ان کے ایس باپ اپکیشن کر رہا ہوں محشد کے بعد میں آپ کو جواب دی دیا سارا کہ صرف یہ باپ مجھے سنگے خوشی ہے جو انہوں نے یہ بیان دیا دیا تھا حواتین کے بارے میں ان کے لباس میں بارے میں وہ مجھے پساندہ ہے ایسا ہی انہوں نے میں امریکہ امریکہ کو ڈیدین اس انکار کیا اس والے سے کیا کہتے ہیں خارجہ پالسی کے حوالے سے دیکھو جی اگر ساتھ پوچھا ہے شاہ محمد رشید صاحب نے خارجہ پالسی بہت سترین بھائی ہے یہ وہ وہ ان کی کامیابی ہے دیکھو بات کنجری گیر جاندر ہو کے یہ نہیں کہ میں دلائی کر دوں پاس سے ان کو کسی بات وہ بات انہوں نے مجھے پساندہ ہی ہے جو ماشاءاللہ انہوں نے اچھی طریقے سے ہارجہ پالسی شاہ محمد رشید صاحب نے حالانکہ وہ بھی لوٹے ہی ہیں لیکن کام انہوں نے ٹھیک ہے جو ملک کے مفاد میں وہ کیا ہے میں ان کو ابشت کرتا ہوں انہوں نے کام بہت شاکی انہوں نے خان صاحب کو میں یہ ہی کہوں گا بار بار جو آپ نے وعدے کیے تھے قوم سے ہے اگر کوئی چور ہے براہ میرے بننے کو پکڑے صرف چور ڈاکونہ کے ہیں اگر کوئی چور ہے شباز شریف ہے عمدہ شریف ہے نواز شریف ہے کوئی بھی آپ کے کمینہ میں جل ہو گیا مطلب پھر آپ جانگیدین کو پکڑتے آپ نے وہ کیا بچٹ باس کرانا تھے انہوں نے تو ان کو ریلیف دے دیا یہ کہ بات نہیں ہے بس کیا میں دوں پیگام یہ سارے کے جیسے ہی ہیں بہت شکریہ بڑے میرے پانے